مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت کا مصفدہ مکمل طور پر مسترد کر دیا اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مصفدہ نہیں تھا جو مصفدہ پہلے فراہم کیا گیا تھا وہ کیا کھیل تھا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مصفدہ کسی لحاظ سے قابلے قبول نہیں تھا اگر اس کا ساتھ دیتے یہ قوم سے بڑی خیانت ہوتی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں مبینہ گفتگو پر مولانا کا جواب دینے سے گریز رہنما پی ٹی آئی اصد کیسر کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو کریں گے جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کر کریں گے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت کا مصفدہ مکمل طور پر مسترد کر دیا دیکھیں اس وقت تو ہم نے ان کا مصفدہ مکمل مسترد کر دیا بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مصفدہ ہے یہ نہیں تو پھر جو پروائیڈ کیا گیا وہ کیا تھا کسی کو پروائیڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا یہ کیا کھیل تھا لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی مقابل قبول نہیں بنا یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت میں نہیں ہو سکتی تھی اسی تمام پر بات کرتے ہیں وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے ملاقات کا حوال کیا ہے کیا بات چیت ہوئی دونوں جانے جی بکن دیکھیں سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی رہائشگاہ پر آج جو وہ ایک بڑی محفل یہ وہ سجی ہے تمام اپوزیشن پلٹیکل پارٹیز کی جس میں ملانا فضل الرحمان جو وہ خصوصی طور پر جو وہ آج اسد کے اسد کی دعوت پر یہاں پر ان کا اعزال میں زہرانہ دیا گیا تھا وہ اس میں شریک ہوئے جس میں نہ صرف جی یو آئی فے کی جو وہ ملانا فضل الرحمان تھے بلکہ سابق صدر آرف الوی بھی اس اہم اجلاس میں موجود تھے اس کے علاوہ جو دیگر پلٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی ان کے رہنما بھی جو وہ آج کے اس اہم بھیٹک میں موجود تھے جس میں متفقہ طور پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے جانے سے یہ فیصلہ کیا گیا یہ اتفاق کیا گیا کہ حکومت کی جو حکومت کی جانے سے جو آئینی ترمیم لائے جا رہی تھی اس کو اکثر طور پر مسترد کر دیا گیا اور نہ صرف اس آئینی ترمیم کو اکثر طور پر مسترد کر دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم یا کوئی لیجسلیشن حکومت کی جانے سے لائے جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی متفقہ لاعمل اپنانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے جو ہی یہ زہرانہ ختم ہوا تو اس کے بعد مولانا فضل رحمان نے صحافیوں سے یہاں پر غیر رسمی گفتگو کی اور ان کے جانب سے کہا گیا کہ حکومت کے جانب سے جو آئینی ترمیم لائی گی تھی اس کے حوالے سے جو مصفدہ تھا اس کے اوپر حکومت کے جانب سے جو وہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ وہ مصفدہ نہیں ہے لیکن ان کے جانب سے اس چیز کا کٹیگوری واضح طور کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو آئینی ترمیم حکومت کی جانب سے لائی گی تھی اسے نہ صرف اپوزیشن بلکہ جے یو آئی فے یہ اکثر طور کے اوپر مصرد کرتی ہے اس کے ساتھ اصد کیسر جو سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی جانب سے یہاں پر میڈے سے گفتگو کی گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ یہ سیاسی جو عمل ہے اس میں وہ مل کر چلیں گے اور کوئی بھی آئینی ترمیم یا کسی بھی قسم کی کوئی قانون سازی قومی سمبلی میں لائے گی تو اس میں متفقہ فیصلہ اپوزیشن کی جانب سے دیکھنے میں آئے گا جی وقاس احمد آپ ہمیں آگاہ کرے تھے شکریہ آپ کا